ایک نیا سلسلہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اس پروگرام کا نام ہے پیغام تراویح سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا کچھ بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ ہم سب کو اور انہیں بھی معاف فرمائے آمین اور میں آپ تمام حضرات کو رمضان کی مناسبت سے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئی پلس ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کو دلی مبارک بات دیتا ہوں پیغام تراویح اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اور آپ یہ جان سکیں کہ حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے اس کے اندر کیا ذکر ہے حافظ صاحب نے کیا پڑھا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کیا کہا تو آئیے غور کریں دیکھیں تو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے آج پہلے پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے پہلے پارے میں سے کچھ پیغام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہے تو آئیے پہلے پارے میں ہم اور آپ غور کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمالے رمضان کی نگیوں کو اللہ قبر فرمالے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہم لوگوں کو جھوڑ دے قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے آمین اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے جو پوری انسانیت کے لئے ہے قرآن کریم سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے ہیں اور قرآن کریم بھی سب کے لئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی طرف آئیں غور کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر چھے آیتیں ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ سات آیتیں ہیں تو سات آیتیں کیسے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے تو اس طریقے سے سات آیتیں ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہوگی یہ ساتمی آیت ہو جائے گی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چھے آیتیں ہیں تو ان لوگوں نے طریقہ بتایا کیسے چھے آیتیں ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہیں ہے سراط اللہین انعنت علیہم یہاں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولوظالین تک جاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اس طریقے سے بیان کیا تو چھے آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس کے پیغام پر غور کرنا ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں فاتحہ کے معنی ہوتا ہے شروعات آغاز یہ ام القرآن ہے ام القتاب ہے سوے مسانی ہیں سات بار بار دہرائے جانے والی آیتیں ہیں اور یہ شفاہ بھی ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ہے نماز ہے صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر چار حدیث نمبر تین سو پنچانوے ابو حرر رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ فیہا بعمل قرآن فہی خداجون جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے ثلاثا غیر تمامن تین مرتبہ کہا کہ وہ مکمل نہیں ہے ابو حرر رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہ نقون وراء الامام کہ جب ہم امام کے پیچھے ہیں تو کیسے پڑھیں تو ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اقرہ بہا فی نفسک اپنے دل میں پڑھ لو تو اس کی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر تین حصے کیا جائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے پھر اس کے بعد آپ غور کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے آپ غور کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے وہی کائنات کو چلا رہا ہے کوئی نہیں ہے وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے وہی بگڑی بنانے والا ہے پریشانی کو حل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے کی بندے یہ کہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں آپ غور کریں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ لگاتا ہے جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم وہاں جاؤ کرو اور وہ چیز جوڑ دی گئی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب ہے تو وہ دواء دیں گے تو ڈاکٹر صاحب کو صحیح دواء لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ دواء کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس کے پیغام پر غور کرنا پھر اس کے بعد آپ غور کریں سورہ بقرہ ہے بقرہ کے معنی گائے اور یہ سب سے لمبی سورہ جس کے اندر دو سو چھاسی آیتیں ہیں اور اس کے اندر آیت نمبر دو سو بیاسی جو ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے وہ قرض والی آیت ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ جب قرض لیتے ہیں تو اس کو لکھتے نہیں ارے دوست کے بارے میں لکھیں گے ارے رشتدار کے بارے میں لکھ لیں گے اوہو یہ تو میرا دوست ہے میرا رشتدار ہے کیسے لکھیں اس کے بارے میں پھر بعد میں چل کے جھگڑا ہو گیا اس لئے میرے بھائیوں قرآن کریم میں جب یہ ذکر ہے کہ لمبی آیتیں لکھنے کے بارے میں اور قرض لکھنے کے بارے میں تو لکھ لیا کیے بھائی صاحب آپ نے لیا فلا وقت آپ نے لوٹانا اس وقت غور کریں سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں سے خطاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ایک ہزار احکام ہیں ایک ہزار منہیات ہیں ایک ہزار اوامر ہیں یعنی حکم دیا گیا ہے کہ کرو ایک ہزار ایسی چیزیں منع کیا گیا ہے اس کی فضیلت میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں صحیح مسلم کتاب السلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر آٹھ سو چار اقرؤوا سورة البقرہ فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَا وَتَرْكَا حَسْرَا وَلَا يَسْتَطِئُهَا الْبَطَلَا سورہ بقرہ پڑھا کرو اس کے اندر برکت ہے آج لوگ بولتے ہیں کہ مولی صاحب پریشانی ہے فلانے نے جادو کر دیا ہے بہت آسان علاج ہے آپ سورہ بقرہ پڑھا کیجئے کسی جادوگر کی جادوگری نہیں چلے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَا وَتَرْكَا حَسْرَا وَلَا يَسْتَطِئُهَا الْبَطَلَا جو سورہ بقرہ نہیں پڑھے گا چھوڑ دے گا تو یہ حسرت کی چیز ہے اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی وَلَا يَسْتَطِئُهَا الْبَطَلَا البطلہ کے معنی السحرہ جادوگر اس کی جادوگری نہیں چلے گی اب آئیے دیکھیں غور کرتے چلے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ایمان والے ہیں جو ہدایت پر ہیں اس لئے کہا ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس پہ زیادہ دماغ نہیں کھپانا چاہیے لیکن ایک پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے الفاظ کا استعمال کیا ہے عربی سے جو جو جملے بن سکتے ہیں یا جو جو حرف بن سکتے ہیں سب کا ذکر اللہ نے کر دیا تو دنیا میں کوئی دماغ بھی لگانا چاہے گا کہ قرآن جیسی چیز لیا ہے تو کبھی وہ لا ہی نہیں سکتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَفِي یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے یہ مومنوں کے لئے تقویٰ والوں کے لئے ہدایت ہے آگے ان کی صفت بیان کی گئی جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں تو یہاں روحانی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا قبر میں کیا ہوگا ہم نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے بھئی دیکھنے کے بعد سب لوگ ڈر ہیں تو وہ تو ایک مسئلہ ہے لیکن بغیر دیکھے ڈرنا اس لئے غیب اس کو کہتے ہیں نہیں دیکھے لیکن ڈرنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو بڑی کامیابی ہے اور یہ قرآن کے ذریعے ملے گا آپ یاد رکھئے نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور اللہ کی بات ہم اور آپ کہاں سننگے وہ قرآن کریم ہے اس کو پڑھئے گا تو گویا کہ اللہ کی بات آپ سن رہے ہیں تو نیک لوگ ایسے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لگتے ہیں جیسے قبر کے حالات کیسے ہیں میدانِ محشر کا مسئلہ کیسا ہے جنہ جہنم کیا ہے یہ سب غیب کی چیزیں آگے جسمانی عبادت کے بارے میں ذکر ہے نماز قائم کرنے والے اس کے بعد ذکر ہے مال خرچ کرنے والے نماز قائم کرنے والے اس کے بعد ہی آیا مال خرچ کرنے والے تو مال خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے تو آپ دیکھیں روحانی عبادت اللہ پر ایمان پھر اسی طریقے سے جسمانی عبادت نماز اور مالی عبادت یعنی زکاة صدقہ و خیرات یہی لوگ ہدایت پر ہیں پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ آیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ حجت قائم ہو گئی لیکن ماننے والے ہی نہیں تو آپ کہا کہا جائے انہی لوگوں کا تذکرہ ہے اب اس کے بعد تیرہ آیتوں میں منافقین کے بارے میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں اور ان لوگوں کے حالات ایسے کہ یہ مذاکراتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں کی بیماری اور زیادہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا اے لوگو آپ غور کیجئے گا مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیسے ہم اور آپ جانیں گے مکی صورت کے اندر اکثر یہ ہوگا کہ اے لوگو مکی صورت کا انداز ذرا سخت ہوگا مکی صورتوں میں آپ کو یہ ملے گا پچھلی قوموں کے واقعات ہیں پھر اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے مدنی صورت کا انداز آپ کو بالکل آسان ملے گا سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ مکی صورہ ہے پھر اسی طریقے سے جو سورہ بقرہ یہ مدنی صورہ ہے آگے چل کے بہت سارے احکامات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اس لئے اس کا ذکر ہے آپ جب ترابی میں کھڑے ہوں اور امام صاحب اگر پڑھ رہے ہوں اور آپ کو یہ لگے یا یوہن ناس اے لوگو ایسا جملہ آ گیا تو آپ کے دماغ میں یہ آ جانا چاہیے کہ یہ سورہ مکی ہو سکتی ہے اور اکثر ایسا ہوا پھر اسی طریقے سے یہ آ جائے قومِ لوت قومِ عاد قومِ سموت قومِ نو یعنی نبیوں کے جو واقعات آ جائیں تو آپ کا دماغ جانا چاہیے یہ مکی سورہ ہے اور مکی سورہ اس وقت بولتے ہیں جو حجرت سے پہلے اتری اور مدینی سورہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو اس کے بعد اتری ہے تو اس طریقے سے آپ ترابی میں بھی غور کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ قرآنِ کریم کو ہم نے اتارا ہے شک ہے تو ایک سورہ ہی لیاو اور سب گواہ کو بھی بلالو لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہو ہی نہیں پائے گا لوگ کوشش بھی کریں لیکن کر ہی نہیں پائیں گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی کہا اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے مثال دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جس کو چاہے گمراہ کر دے جس کو چاہے سیدھے راستے پر لے آئے تو گمراہ کرنے والا اللہ ہے اور سیدھے راستے پر لانے والا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے حملوں کو اسلام کی توفیق دی ہے اس لئے میرے بھائیو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا پھر اس کے بعد ابلیس کا فرشتوں کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہاں ایک نقطے بغور کیجئے خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ ایک گیا تو دوسرا حاکم آیا لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے ہاں اللہ کے احکام کو لوگ نافذ کرنے والے ہیں اس لئے یہ کہنا اور دماغ میں یہ لانا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں جی نہیں یہ بات بالکل غلط ہے خلیفہ ہوتے ہیں کوئی حاکم ہوتا ایک گیا تو دوسرا آ گیا اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم پیدا کرنے والے تو فرشتوں نے کہا آپ کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے کہا میں تو جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے اس کے بعد بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے تو جب فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو فرشتوں نے کہا سبحانک اللہ علم علیہ اللہ معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں اتنا ہی علم جتنا تو نے سکھایا ہے اس پر آپ غور کیجئے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں اور اپنی غلطی مان لنا توبہ استغفار کرنا ایک فرشتوں کی صفت ہے جبکہ فرشتوں سے کوئی غلطی ہوئی نہیں لیکن اللہ سے جو پوچھا تو یہ ایک غلطی ہے لیکن انہوں نے اپنی غلطی مان لی آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو انسان کا مقام و مرتبہ کتنا اوچا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا ہے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو یہاں جو ہے ابلیس فرشتہ تو ہے نہیں تو من بابت تغلیب عربی کے اندر آتا ہے ایک جملہ من بابت تغلیب یعنی زیادہ لوگ ہوں تو ایک آدمی پر بھی حکم وہی لگ جائے گا مثال کے طور پر نو الگ سے لوگ ہیں اور ایک آدمی الگ ہے تو نو لوگوں کو جو حکم ہے دسمے کو بھی وہی حکم ہو جائے گا اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا تھا اور یہ کہا تھا درخت کے قریب مت جانا لیکن شیطان نے بھاکایا اور دونوں کو بھاکایا اب اللہ کی مرضی کیسے کیا ہوا نہیں ہوا اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام ماہ ہوا زمین کے اندر آگئے اور ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ حق اور باطل کو گڑمڑ مت کرو غلط چیز کو صحیح چیز میں مت ملاو لیکن وہ لوگ ملا دیا کرتے تھے اور ان کے علماء کے بارے میں آئے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اپنے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ ہم اگر صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو نہ بتائیں ہم دوسروں کو بھی بتائیں اور اپنے آپ کو بھی کہیں کہ جی کام تو کرنا ہی پڑے گا اب آگے ذکر ہو رہا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اس کے بعد صبر کے بارے میں ہے نماز کے بارے میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِئِينَ اللَّذِينَ يَغُنُونَ أَنَّهُمْ لَاقُ رَبِّهِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهَا رَاجِعُونَ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے لوگ پوچھتے ہیں مولی صاحب کب تک صبر کریں صبر قبر جب تک قبر میں نہ چلے جائے صبر کرتے رہیے اور اس کا بڑا فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنی آنی ہے آپ جمع رہیے پیچھے نہیں ہٹنا اور نماز کے ذریعے بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے طبعہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے اس لئے میرے بھائیو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگئے ناظرین اکرام اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نمازی بنا دے جو نماز میں پیچھے ہیں اللہ تعالی ان کو پکا نمازی بنا دے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالی ان کو ثابت قدم رکھے آمین اب آگے یہ یہودیوں ہی کا تذکرہ تو یہودی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں آج اسرائیل نام سے حکومت قائم کی ہوئے تو سورہ بقرہ میں پورا خطاب یہودیوں سے ہے اور اللہ تعالی ہم لوگوں سے یہ کہتے کہ ان لوگوں کی خرابی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے جیسے غلط چیز کو صحیح چیز میں ملا دینا اللہ تعالی کی بات نہ ماننا ظلم کرنا اور دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے یہودیوں کے اس کا تذکرہ ہے پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تو اللہ تعالی نے بڑا انعام کیا تھا لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور کہا جا رہا ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اللہ تعالی نے فیرون سے ان کو نجات دی تھی پھر اسی طریقے سے من اور سلوہ کا نزل ہوا آسمان سے آرام سے کھانا پینا آ رہا تھا پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی کھاتے پیتے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو زمین کا چاہیے لحسن چاہیے پیاز چاہیے ڈال چاہیے وغیرہ زمین سے جو چیزیں اکتی ہیں وہ مانگنے لگے آپ غور کریں اس پر انسان بھی کیسا ہے ایک ہی چیز اگر بار بار کھائے تو مزا نہیں آتا ہر دن اگر بریانی کھائیے گا تو من کرے گا زرہ سبزی بھی کھالے دیں اور سبزی ہر دن کھائیے گا تو بریانی کم ملے گی تو یہ انسان کی فطرت ہے جب آسمانی کھانا یہودیوں کے لیے اچھا نہیں رہا وہ لوگ بولتے نہیں ہم کو زمین کا چاہیے تو یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالی نے کتنا انام کیا تھا بھئی پکانے کی ضرورت نہیں چولہ جانا نہیں کی ضرورت نہیں آرامی آرام پھر ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ توبہ استغفار کرتے داخل ہو حتہ کہو اللہ معاف فرمائے لیکن ان لوگوں نے کہا حنتہ یعنی گندم گیہوں کا دانا یعنی ہر جگہ زمینی چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا تو یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے تو جب ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کیا مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے جی نہیں یہ لوگ تو ایسے ہیں اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالی نے یہ کہا سنیچر والوں کے بارے میں سٹڑڑے والوں کے بارے میں کہ جی سنیچر کے دن جو ہے شکار نہیں کرنا اس دن مچھلی اوپر آ جاتی تھی تو وہ لوگ ہیلہ بہانہ کرتے تھے اور پھر شکار دوسری دن کر لیتے تھے تو اللہ تعالی نے کیا کہا تم لوگ زلیل بندر بن جاؤ تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا تو یہاں یہ غور کرے اللہ جس کو چاہے بندر بنا سکتا ہے تو انسان کو اللہ نے بندر بنایا بندر سے انسان نہیں بنایا اور آج کل جو نسل چلی ہے وہ انسان انسانی ہیں جو آدم علیہ السلام سے اور بندر بندر ہی ہیں جو بندر کے نسل سے چل رہے ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر سرسٹھ سے آیت نمبر تہتر تک گائے کا تذکرہ آ رہا ہے ایک چیز پر غور کیجئے گا گائے کو تو ہم لوگ مانتے ہیں لیکن گائے سے مانگتے نہیں ہیں مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں یہ گائے کا واقعہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو کہا گیا کہ کوئی بھی گائے ہے اس کو زبا کر لو اور ایک حصہ لے کر اس مرے ہوئے آدمی کو مارو تو وہ آدمی زندہ ہو کر کہے گا کہ مجھے فلانے مارا ہے تو آپ لوگ آئے اور کہنے لگے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کیسی ہونی چاہیے تو بال کی خال تو جہاں بھی بال کی خال نکالیے گا پریشانی بڑھ جائے گی جتنا کہا جا رہا ہے اتنا مانی ہیں آج کل لوگ ایسے ہی اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں تو گائے بڑی مشکل سے ملی پھلی رنگ کی گائے بڑی مشکل سے ملی ٹھیک ہے تو اس کو زبا کیا گیا اور اس کا کچھ حصہ لے کر اس آدمی میں مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے فلانے مارا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا کل قیامت کے دن اللہ صاحب کو زندہ کر دیں گے اب اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ آ رہا کہ یہ لوگ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں اب غور کریں اس کے بعد کچھ علماء کے بارے میں آیا فَوَيْلُ الَّذِينَ اَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ کہ وہ لوگ اپنی طرف سے لکھتے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ مال کمائے کتنی بری ہے لکھائی اور کتنی بری ہے کمائی یعنی مال کمارہ ہیں جی ڈرنا چاہیے یہودیوں کی صفت جو ایک بیان کی گئی کہ پتھر تو اس سے اچھے ہیں اگر ٹپ ٹپ پانی پتھر کو پر گرے تو کیا ہوتا وہ پکل جاتا کبھی کبھی اللہ کے لر سے گر جاتا ہے اب آگے اور تذکرہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماباپ کے ساتھ احسان کرو پھر اسی طرح کہا گیا کہ درست بات کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور یہی چیزیں سب کو کہی گئی ہیں اب آگے یہودیوں کا تذکرہ اور ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں ہزاروں سال زندہ رہنا چاہتے ہیں مرنا نہیں چاہتے پھر اس کے بعد ان لوگوں کی حالت یہ بیان کی گئی کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ جبریلی امین ہمارے دشمن ہیں تو ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا تو کیا دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں گے جس نے ایسا کہا کہ وہ دشمن ہیں تو اللہ ان کا دشمن ہو گیا پھر اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں کا دشمن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں یہ آیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ سلمان علیہ السلام جادوگر ہیں جی سلمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں ان کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے فتنے کے طور پر آزمائش کے طور پر ہاروت اور ماروت کو بھیجا اور وہ سکھاتے تھے تو جادو کری کے ذریعے کیا ہوتا ہے تو جادو کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی جائے لیکن جادو کا اثر کب ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو جادو کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اور جادو گناہ قبیرہ میں سے بڑے گناہوں میں سے جادو کا سیکھنا بھی غلط ہے جادوگر کو اسلامی حکومت کے اندر مارنے کا حکم ہے اس لئے جادو جیسے گناہوں سے دور رہی ہے اور فائدہ اور نقصان اللہ ہی کی طرف سے جب تک اللہ نہ چاہے جادو کا اثر نہیں ہوگا اور گھبرانی کوئی بات نہیں سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کرتے رہیں گے تو جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی آج کل ہر گھر کی کہانی ہے کہ مولی صاحب ہمارے گھر میں جادو ہو گیا اس نے ایسا کر دیا ایسا ہو رہا و ایسا ہو رہا قرآن کریم پڑھئے آپ بھی غور کیجئے دیکھئے قرآن کریم سے جوڑی ہے کچھ بھی ہونے والا نہیں نقصان کچھ نہیں ہوگا گھبرانی کوئی بات نہیں اب آگے یہ بیان کیا جارہا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالی کے پاس سب کو جمع ہو رہا ہے یہ تو ان کی دل کی باتیں ہیں دلیل لیا اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو بگر دلیل کے بات نہیں کرنے گا دلیل دینا چاہیے اس کے بعد بیان کیا جارہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے رکے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسجدوں میں لکھ دیا گیا یہاں نہیں آنا وہ نہیں آنا ہیالالسلا آؤ نماز کے لئے آؤ کامیابی کے لئے تو مسجد میں جانا ہے تو جو لوگ رکتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں اور جو لوگ آباد کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں یہ آیا کہ تلاوت کرنے کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حکم ہے اس کے بعد آیت نمبر 124 سے 141 تک 18 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو پھر امتحان میں صحیح اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کا امن و شانتی والا بنا دے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ یہاں کے رہنے والے کو تو پھل دے تو آج دیکھئے بے مسم کا پھل وہاں ملتا ہے انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرمالی تو سننے والا اور جاننے والا ہے انہوں نے یہ دعا کی کہ ایک رسول آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اب اس کے بعد یاقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کرتے ہو کہتے مات عبدون امیمبادی کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو مرتے وقت اپنے اولاد کی فکر توحید کے لیے ہونی چاہیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ بھائی ایسے ہے کہ کیس کے لیے بولے پھر اسی طرح کچھ اور چیز کے لیے بولے اور ان کی روح نکل گئی توحید کی فکر کیجئے پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب بچوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام بھی ہمیشہ کیلئے جاتے ہیں ورنہ یہ ہوتا کہ ابباجان ابھی آپ دیکھ لیں گے ہم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ذکر آرہا تلکا امت انکت خلط لہا ما قسبت ولکم ما قسبت یہ امت ہیں جو گزر گئی ان کا عمل ان کے ساتھ اور تمہار عمل تمہارے ساتھ نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی تو ناظرین اکرام پیغام ترابی میں یہ چند پیغامات تھے غور کرنا ضروری ہے ہم سب اس پر غور کریں قرآن کریم کو پڑھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرمالے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمالے زکاة کو قبول فرمالے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمالے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و آلہ و صحابہ جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ